اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے اور جی آپ لوگ کو میں آج بتاؤں کہ آج میں جا رہی ہوں اپنے چاچو کی شادی میں اپنے ددھیال کی شادی میں جا رہی ہوں تو بھائی آج جو ہے نا میں نے ملکہ رہا ہے اپنا یہ سندر سا بڑا پیارا سا خوبصورت سا ڈریس اور ابھی بچے سو رہے ہیں تو بس جلدی سے میں ریڈی ہو جاتی ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں آج کون سا ڈریس پہننے والی ہوں اور آگے جائے بتاؤں گی کہ کون سا چاچو کی میری شادی ہے تو فیلحال جو ہے نا میں آپ کو اپنا ڈریس دکھاتی ہوں یہ ہے میرا سندر سا پیارا سا خوبصورت سا ڈریس دیکھئے ذرا یہ اس کے لیچے ٹیسلز لگے ہیں یہ بہت زیادہ ہیوی ورک ہوا ہے اور بہت خوبصورت سا پریڈی سا ہے یہ میرا پہننے میں بہت کم آیا ہے تو اب جو ہے نا میں اس کو آج میں نے کہا کہ چلو جی آج اس ڈریس کو جو ہے نا پہنا جائے اچھا ساتھ ہی اس کا خوبصورت سا دوبٹہ ہے جس میں پورے پیٹسلز والی لیس لگی ہے یہ اس کا پلازو بنائے دونوں بچوں کے بھی ڈریسز میں نے نکالے رہے ہیں وہاں اسے ہن سو رہا ہے اور یہ جو ہے نا حسن بچہ بیٹھا وائے میرا پیارا سا تو ہاں اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو خیر یہاں جو ہے نا میں نے یہ چیزیں رکال دی ہیں اپنی جلوی وغیرہ وہاں نکال کے رکھی بھی ہیں تو بس اب جلدی سے میں ریڈی ہو جاتی ہوں ہاں آج میں حسن کو اس لئے یہ والا پہنے رہے ہوں جی تو بس یہ والا ڈریس جو ہے نا اب میں ریڈی ہو جاتی دیکھیں جی یہ ہے میرا لک آج کا یہ میں نے میک اپ اگرہ کیا ہے گھڑی پہنی ہے ابھی باقی کی جللی پہننا باقی ہے تو میں نے کہ میں بچوں کو پہلے ریڈی کر دوں اس کے بعد جو ہے نا میں خود باقی کی ریڈی ہوں گی پہلے کیونکہ بچوں کو تیار کرنا ضروری ہوتا ہے اور جی بس ابھی بس یہ بھی آتے ہوں گے تو ہم لوگ پھر جائیں گے ہاں جی باس بھی بھیک رہے ہوں چلتے ہیں ہاں میرا پیگ ہم نکل چلے اور آج میں جا رہی ہوں اپنی ددھیال کی شادی میں یعنی میرے پاپا کی مومانی ہیں ان کے بیٹے کی تو وہ میرے چاچو لگتے ہیں اور ماشاء اللہ ہم لوگوں کی فیملی ٹرمز جو ہے نا وہ بہت اچھے ہیں بہت اچھا ملنا ملانا ہے ہمارے پہلے وہ برابر میں ہی رہتے تھے پھر اب جو ہے نا انہوں نے گھر چینج کر لیا ہے تو اسی لیے وہ تھوڑا سا بس ڈیفرنس ہے پانچ دس منٹ کا وہ ہوگا ڈیفرنس تو پھر ادھر انہوں نے گھر لیا ہے تو ہم ابھی جا رہے ہیں ان کے گھر شادی میں اپنی دادی کے گھر میرے چاچو کی ہے شادی آج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تیاش ایار ہو کر آج جا رہی ہوں اور اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اور ماشاء اللہ جو ہے نا اچھا لگتا ہے سب سے ملتے ہیں اور امی بھی جاتی وہ خود گھر آئی تھی دعوت دینے کے لیے دادی لیکن امی کی کمر میں اتنا زیادہ شدید درد اٹھا ہوا تھا تو اسی وجہ سے جو ہے نا پھر میں جا رہی ہوں ورنہ امی بھی ضرور جاتی اور یہ ہے کہ میرے ہزمن جو ہے نا وہ شادی آٹین کریں گے یہاں پر جو ہے نا ابھی میں نکل رہی تھی بس اور تیار ویار ہو گئے تھے تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے پہلے ہم ممی کے گھر جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہال جائیں گے موسیقی 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 تو ابھی ہم لوگ گھر گئے تو ممی تو جا چکی تھی اچھا میں نے فون ہی نہیں کر رہا یہی ہوتا ہے اور ممی نکل چکے ہیں تو اس لئے اپنے گھر جا رہی ہوں وہ سوری ہال جا رہی ہوں پہلے ممی سے چا رہی تھی کہ ممی بھی ساتھ چا رہے لیکن ممی تو آل رہی ہی جا چکی ہے کہ پہ بات ہوئی میں لیٹ ہو گئی مجھے لگ رہا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں گھر پر نہیں ہال میں ابھی ہال جاتے اور پھر سب سے مرماؤں گی آپ کو تو جی پہنچ گئے ہم لوگ ہال چلتے ہیں آئیے میرا دبتہ چھوڑو سلام علیکم سلام علیکم موسیقا اسلام علیکم رہا اچھا یہ ان کی پیٹی ہے ہاں اینی پوپو کی اینی کھالے کی پیٹی ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آپ ملا رکھ دیں مالیکم السلام علیکم کیسی ہو کھالو کھالو کہہ رہی ہو داگ سے پھلو السلام علیکم یہ خور پچی دا ہاں آہ میرے گا میں دادی گھر جاری ہو چاہ چو کے شادی میں جاری ہو بہت فوشی ہوتے السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہو مرین تا کھالو 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 سلام علیکم میرے بچی ہم نے پیاری لگے سلام علیکم ایسی ہو؟ مجھے چاند کا ٹھوڑا لگ رہے السلام علیکم میں نے کہا لوگ بڑے بڑے تیار ہوئے ہیں نیسے کی رہے؟ ایسے ہوئے ہیں ایسے ہوئے ہیں ایسے ہوئے ہیں ایلو السلام علیکم تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے مل کے اتنا اچھا لگ رہا تھا اور سب اتنے پیار سے مل رہے تھے کیا بتایا جائے اچھا یہ جو سیٹ ہے یہ جو میری بڑی پپو ہے وہ دے رہی ہیں مطلب ان کی بڑی بہن ان کو مو دکھائی نہیں نہیں کیا کہتے ہیں اپنے بھائی کی وائف کو دے رہی ہیں سب سے بڑی والی بہن تو بس یہ میری پپو ان کو دے رہی ہیں اور گفٹ میں اور ماشاءاللہ سب نے بہت اچھے اچھے گفٹ دیئے ان کو تمام بہنوں نے ان کو اچھے اچھے گفٹ دیئے تو اللہ پاک سب کو برتنا نصیب کرے پہننا نصیب کرے اللہم آمین اور یہاں باقی لوگ بھی آ کر مل رہے ہیں یہ ہے میری دادی کی بہو اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھے عادت کی ہیں ان کی ماشاءاللہ ساری بہویں ماشاءاللہ سے آپ چوتی بہو آ رہی ہیں ان کی میری دادی کی یعنی میری چاچی جو ہیں چاچی ہیں لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سب کی عادت بہت اچھی ہے بہت بہت اچھے سے ملتی ہیں سب اور اتنا زیادہ عزت دیتے ہیں سب لوگ تو بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی ہماری رشتہ دار ہیں اور سب جوہنا ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے اور آج جوہنا میری پھوپو بھی آئی ہوئی ہے اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی ان کے آنے کی اور میں نے پھوپو سے کہا کہ پھوپو آپ رک جانا ان سے تو آپ پہلے مل چکے ہیں پھوپو سے آپ مل ne مل، اتنا لگتا ہمارے ہیں ٹھی مل چ sit ٹھھیک ٹھیک ہمتنگا موسیقی 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 ہمارے حسن کا ٹھوڑا موڈ سا ٹھوڑا آف ہو رہا تھا کیونکہ اس کو پتہ نہیں گرمی لگ رہی تھی جبکہ اچھی خاصی ٹھنڈ تھی بہاہر جوڑا لیکن ہال کے اندر گرمی ہو رہی تھی اچھا میری ممی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سے پورے سسرال میں ملکے رہتی ہیں اور سب ملتے ہیں تو ممی بھی بہت خوش ہو رہی تھی کیونکہ ظاہرہ سسرال میں شادی نکلے اور بہویں خوش نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا یہ دیکھیں یہاں بریانی بڑی اچھی مزیدار سی بنیوی تھی اور کافی اچھا کھانا وغیرہ بنا ہوا تھا ہم لوگوں نے ملکے کھانا کھایا مزیدار سا سب نے ملکے ٹیبل پر کھانا کھایا کھانا گرم گرم ہو رہا تھا اچھا میرے دونوں بھائی کھانا سرف کروانے میں مصروف ہوئے تھے ہم لوگ کے گھروں پر یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایونٹ وغیرہ آتا ہے تو سارے لڑکے ملکے لگ جاتے ہیں اور یہاں دادی کے جو میرے چاچو وغیرہ ہیں وہ بھی سب کھانا کھلانے میں مصروف ہوئے تھے اور کوئی کمی نہیں ہونے دے رہے تھے کسی چیز کے اندر بھی اور یہاں دیکھئے مزیدار سا سویٹ آ چکا ہے اور بہت زیادہ کرنچی ٹائپ کا بنا ہوا تھا یہ بہت اچھا تھا آئیس کریم میں کچھ کرنچی ٹائپ کا بنا ہوا تھا اس کا نام کیا ہے لیکن یہ بہت زیادہ اچھا اور ٹیسٹری بنا تھا اس کے بعد کولرنگ مست ہو گئی ہے کولرنگ اس کے بعد ہم لوگوں نے کولرنگ پی اور کھانا اپنا مکمل کیا اور بہت اچھا لگ رہا تھا کھانا وغیرہ کہا کہ ممی بھی یہی کر رہی تھی کہ ہر چیز بہت پرفیکٹ بنی بھی ہے میں بھی سکیٹرنگ والے سے بات کر لوں گی انشاءاللہ جب آزب کی شادی ہوگی تو آپ دیکھیں آزب کی شادی کب ہوتی ہے اور یہاں مامو اپنا کام سر انجام کر دیتے ہوئے کیونکہ حسین تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا تو میں نے مومن کو بلوا کے پھر اس کو کہا کہ بھئی تم اسے پکڑو اور پھر جو ہے نا ہم کھانا کھائیں گے تو جی کھانے سے فری ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ملنے آئے وہ ہمارے کزنز وغیرہ ہیں اور پپو کے پاپا کے کزنز ہیں تو یہ لوگ جو ہے نا ہم سے ملنے آئے اس کے بعد دونوں بھائی جو ہے نا میرے آ چکے تھے کیونکہ کھانا جینکس نے اور لیڈیز نے دونوں نے کھا لیا تھا تو دونوں بھائی میرے میرے ساتھی کھڑے ہوئے تھے اچھا آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں تو میری ایک ہی بہن ہے جس سے آپ لوگ جانتے ہیں منتحہ نام ہے اس کا اور میرے دو یہ بھائی ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے کا نام میرے نام ہے آزب اور چھوٹے بھائی کا نام ہے میرے مومن تو ماشاءاللہ سے یہ دو میرے بھائی ہیں اور یہاں دیکھئے بھائی آپ کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا لوگ جانے لگ گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلتے ہیں آپ آئیے گا گھر پر کھانا کے ساتھ آنا یہ بھی ہماری چٹھی کے کونسی نمبر کی ہے کس رہی ہے ہر نمبر کی اور ابھی چھوٹی 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 نا وہ ووٹ نمبر کی بھی ابھی آئی ہے ماشاءاللہ اچھا لگا آپ آنا نا گھر پر لائٹس اوپ ہونے والی ہیں آپ ساری آف تو باہر کے تو ہوگا ہے سیج کے بھی آف ہو رہی ہے میں آ رہی ہوں پیچھے پیچھے مانزہ افسر کو لے جو دادی مہین اللہ نے کہا ہے سب کو بہت اچھا سے یاد رکھتی ہیں سب کو نہیں بھاگے چل رہی ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں تو اچھا ہوتے ہیں ماشاءاللہ بھائی دادی نے ہر چیز بہت لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں نا ہار نہیں مانی ہو ماشاءاللہ ایک مقام اپنا بنائی گا ماشاءاللہ بھائی ہر چیز انشاءاللہ بند ہو گئی انشاءاللہ بھائی دعائیں ہیں آپ درور درور اللہ کے گھر دیکھیں ہم سب دیکھیں کہ جس کو دعا ہے جس کو اگل ہو ہے ماشاءاللہ بھائی لائٹ چلی ہم لوگ آگئے گھر پر اور گھر پر آنے کے بعد کچھ نہیں کچھ نہیں کیا کیا آپ کی بھی کپڑے چینج کر دوں ہوں اچھا میں کر رہی ہوں چینج تو بس اب کرتے ہیں بلوگ کو اینڈ گھر پر آ چکی ہوں اور چلے بھائی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ کی امان اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ